نیکی اور فائدہ اس چیز کو کہا جائے گا جو میجرے بل ہو جس کو ہم جانچے نا پہ جا سکے جو چیز محض عقلی ہے وہ یوٹلیٹیریزم کے دائرے میں نہیں آتی اور وہ کوئی نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے اچھائی وہ ہے جس سے ہمیں اس مادی دنیا میں خوشالی ہو اور برائی وہ ہے جس سے ہمیں اس مادی دنیا میں تکلیف ہو تو انسان کی جو مادی زندگی ہے اسی میں اس کو محصور سمجھنا اور خوشی اور برائی کا مدار اسی پر لکھنا اس کے اب دوسری تعبیر یہ کر سکتے کہ اتباع ہوا کہ انسان جو چاہے اس کو پورا کیا جائے یہ اس فلسفے کا اصل مذہب ہے ہیومن رائیڈز کے جتنی بھی اصول آج ایجاد ہوئے ہیں خواہ و اقوائے متحدہ کا ہیومن رائیڈز ہے ہر ملک اپنے ہیں جو غیر اسلامی ہے وہ اسی نظریہ کے پیچھے گھومتے ہیں کہ یہ اس میں ایک اصل بات ہے جس کو پورا کرنی کوشش کی گئی ہے ایک یہ عقیدہ زمن میں ڈالا جاتا ہے نساب کے کہ کامن سنس جو ہے یہ اسطلاح اپنے سنی ہوگی ہے بہت خطرناک ایک لحاظ سے کہ کامن سنس ہی ہر چیز کا معیار ہے جو چیز عقل عام میں آسکے بس وہی صحیح ہے جو چیز عقل عام سے باہر ہے اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے اس کو ہم اپنے عقیدہ کا حصہ بنائیں گے نہ اس پر اپنے زندگی کے کوئی کوئی نتیجہ مرتب کریں گے وہ ہمارے دائر ایکار سے باہر ہوگا ایک عام آدمی کے جو عقل ہے وہی معیار ہوگا کامن سنس لہذا خدا کا وجود چونکہ عام آدمی کے عقل سے باہر ہے وحی اور فطرت اور جو اسلامی الہیات ہے تعلیمات ہے وہ عام آدمی کے سمجھ سے چونکہ اس کی کھنا اور حقیقت تک پہنچنا باہر ہے لہذا وہ انسان زندگی سے خارج ہے تو کامن سنس کا تصور بہت بڑا دیا جاتا ہے اور اس کی روح سے پھر مذہب کا انکار کیا جاتا ہے ایک اور عقیدہ ہے کہ محض مشاہدہ اور تجربے ہی کو سب چیزوں کا محاصل سمجھا جائے جس کو سائنٹیفک میتڈ کہا جاتا ہے یہ اسطلاح آپ نے سنی ہوگی کہ سائنٹیفک انداز میں اس پر ریسرچ کی گئی تو یہ سائنٹیفک میتڈ اچھی چیز ہے لیکن ہر چیز کیلئے اسطلاح نہیں ہے اور ہر چیز کیلئے طریقہ کار نہیں ہے اگر مذہب کو بھی اور جو الہیات اور جو عقائد کی چیزیں اس کو بھی آپ اس پر رکھیں گے تو پھر اس کا انکار ہی لازم کرنا ہے کیونکہ تجربے اور مشاہدے سے تو وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں وہ تو اس عقیدے سے ثابت ہے کہ جو ابھی میں نے عرض کر لیا کہ جب اللہ اور رسول کو اپنے مان لیا تو پھر آپ کو باتیں ماننی ہوگی اور وہ حق بھی ہوگی لیکن آپ عقلی طور پر اس پر بزات خود مطمئن ہو جائے یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے تو تجربے اور مشاہدے کو منتحائی تحقیق سمجھنا اور اس کو تحقیق کا واحد ہی طریقہ سمجھنا اور اس طریقے کو پھر مذہبی معاملات پر بھی لاغو کرنا یہ ایک نظریہ ہے جو ہمارے نسابوں میں دیا جاتا ہے طالب علموں کو جس کے بعد نتیجے میں وہ مذہب کے بہت سارے چیزوں سے منکر ہو جاتے ہیں اس طرح اور نظریہ دیا جاتا ہے کہ جو فقہ اسلامی ہے اور سیرت ہے اور جو اسلاف کی تاریخ یہ عام تاریخ کی طرح ہے اور جب وہ تاریخ گزر گئی لوگ بھی گزر گئے تو وہ چیز بھی گزر گئی لہذا سلف کی تاریخ یا سیرت نبوی علیہ صاحب اور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آج کی زندگی میں بھی اپنا جا سکے جیسے کہ عام تاریخ وقت کے ساتھ فنا ہو گئی تو یہ بھی ایک تاریخ تھی جو وقت کے ساتھ فنا ہو گئی یہ بھی ایک نظریہ ہمارے نسابات میں دیا جاتا ہے جس سے لوگ پھر گمراہی کی طرف جاتے ہیں ایک اور نظریہ دو جیا جاتا ہے بڑا خطرناک ڈاروین کا جو نظریہ ارتقا ہے اس نظریے کو اسلامیات اور الہیات پر بھی لاغو کیا جاتا ہے اور مذہب کو بھی اس طریقے سے ارتقا مراحل سے گزرا ہوا اور اب بھی ارتقا کرتا ہوا قرار دیا جاتا ہے جیسے کہ باقی چیزیں ہوتی ہیں اس ارتقا نظریہ کے تحت خدا کو بھی لائے جاتا ہے کہ خدا بھی ارتقا کر رہا ہے اور آپ کو بہت سارے فلسفیوں کے بات میں یہ بات ملے گی کہ خدا بھی اس نظریہ کے تحت ارتقا کر رہا ہے پہلے اس کی صلاحیت اتنی نہیں تھی آج کچھ بڑھ گئی ہے نعوذ باللہ تو یہ ایک نظریہ ہے جو اس نصابات میں دیا جاتا ہے ایک اور نظریہ دیا جاتا ہے جس کو آئنسٹائن کا مشہور نظرِ اضافت کہا جاتا ہے نظرِ اضافت تبعیات میں تو درست ہے لیکن اس کے جو اطلاق کیا جاتا ہے بہت عام کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں جو سچائی ہے جو صداقت ہے وہ کوئی حتمی ابسلوٹ اور مطلق نہیں ہے عبدی نہیں ہے ہر چیز کی سچائی یہ اضافی ہے ایک زمانہ ہے جس میں دو اور دو چار ہے لیکن کوئی اور زمانہ اور ماحول اور مکان اور مناسبت ایسی ہو سکتے ہیں جس میں دو اور دو پانچ یا تین بن جائیں تو نظرِ اضافت کی حقیقت یہ ہے اور اس کو مذہب پر بھی لگو کیا جاتا ہے کہ مذہب کسی زمانے میں سچتا ٹھیک ہے لیکن آج وہ سچ نہیں ہے وہ زمانے کے مسائل حل نہیں کر سکتا یہ وہ زمانے کے حالات کا ساتھ نہیں دے سکتا وغیرہ وغیرہ تو یہ اس نظریے کو نساب میں شامل کر کے پھر اس کو ایک ذہنی سانچہ بنا کر پھر اس کے تحت مذہب پر سوچ کر پھر وہ نتائج سامنے آتے ہیں جو ایک نامناسب صورتحال ہوتی ہے اور انسان کو مسلمان رہنے نہیں دیتی ہیں اس طرح ایک اور نظریہ ہے وہ بھی اس آنسٹائن کے نظریے اضافت ہی کا ایک وہ ہے جو فور ڈائیمنشن کا نظریہ ہے جس کو نظریے بردے بودرابے کہا جاتا ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر چیز کی حقیقت مثلا یہ بوتل ہے تو اس کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک طول ہے عارض ہے عمق ہے اس کی حقیقت میں یہ زمان و مکان بھی شامل ہے جس میں یہ موجود ہے تو جب یہ زمان و مکان نہیں رہے گا تو یہ چیز بھی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی یہ کوئی دوسری چیز ہوگی لہٰذا کسی چیز کو جو ایک زمان و مکان میں ہو اس کو ہم کسی دوسرے زمان و مکان کے لئے قابل تقلید نہیں مان سکتے اور کسی چیز کو عبدی طور پر یہ حیثیت نہیں دے سکتے کہ یہ چیز جب آج ایسا ہے تو سو سال بعد بھی ایسا ہونا چاہیے اور ہزار سال بعد بھی ایسا ہو گئے اسی نظریہ کے تحت پر مذہبی عقائد کا انکار کیا جاتا ہے کہ وہ جو چیزیں تھے وہ ایک خاص زمان و مکان میں تھی اور وہ زمان و مکان اس چیز کے اندر جو کمپوننٹس تھے اس کا حصہ تھے جب وہ زمان و مکان نہیں رہے تو وہ چیز بھی نہیں رہی وہ معدومی محض ہو گئی ہے آج ہمیں کوئی نئی چیز تلاش کرنی ہوگی پرانے زمانے کے معدوم چیزوں کے ڈونڈے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ بہت خطرناک نظریہ ہے جس کے تحت مذہبی نظریات کو اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور جو ہمارے نصابات میں جگہ جگہ شامل ہیں اس طریقے سے مذہب کو صرف ذاتی اور فردی معاملہ سمجھنا یہ بات آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ مذہب فرد کا معاملہ ہے اور فرد کے معاملہ کے بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ فرد کو اپنی زندگی اس کے اوپر ڈالنے چاہیے بلکہ وہ ایک نفسیاتی سکون کی حد تک ہے کہ پوڈری کو پوڈر سکون دیتا ہے تو مذہبی آدمی کو نماز روزہ سکون دیتا ہے تو یہ اس کے لئے سکون کا ذریعہ یہ ہے اور اس کے لئے یہ ہے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے لیکن اس کا ایک ذاتی فرد کی سکونی زندگی سے ہٹ کر کوئی کردار اس کا نہیں ہونا چاہیے اور نہ کوئی اس کے اہمیت اور حیثیت ہے تو یہ نظریہ بھی ہمارے نسابات میں پس منظر میں ڈالا جاتا ہے مختلف جگہ پر اس طریقے سے خدا پر ایمان یا تو بالکل نہ ہوں ویسے وہ دور تو گزر گیا ہے فلسفے کا جس میں خدا کا انکار کیا جاتا تھا بڑے زور شور سے اٹار سو کے بعد سے جو فلسفہ ہے اس میں خدا کے وجود پر زور دیا گیا ہے اور خدا کو کسی نے کسی درجہ میں تسلیم کرنے کو فلسفی لوگ تسلیم کر گئے ہیں لیکن وہ خدا کا تصور وہ نہیں یہ جو اسلام میں ہیں وہ ایک رسمی سا تصور ہے کہ خدا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے خیر و شر کے فیصلے ہم خود ہی کریں گے اور اس میں ہماری عقل جو کہے گی وہی ہوگا خیر و شر تو خدا کے ایک رسمی تصور لوگ کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے حقیقی تصور سے طلبہ کو محروم کیا جاتا ہے اس طریقے سے آخرت کے حوالے سے یہ نظریہ کہ آخرت تو آنکوں سے غائب ایک چیز ہے وہ جب آئے گی دیکھیں گے ابھی دنیا ہمارے سامنے ہے ساری توجہ اپنی اسی پر منحصر اور مرکوز کرے اور اسی کو آگے بڑھائے آخرت کو آنے پر ہی دیکھا جائے گا یہ ایک نظریہ بھی دیا جاتا ہے ہمارے نصابات میں اس طریقے سے کائنات کے جو طبعی راز ہے جس کو فطرت کہا جاتا ہے اس کو بروعی کار لانا یہ انسانی زندگی کا انتہائی مقصد سمجھنا جبکہ یہ حقیقی زندگی کا حقیقی انتہا نہیں ہے انتہا تو کچھ اور ہے یہ تو ایک ذریعہ ہے جو اس انتہاد ایک استعمال کرنے کے لئے میں استعمال کر سکتے ہیں اس انتہاد ایک پہنچنے کے لئے تو طبعی رازہ اور فطری قوانین کو مسخر کرنا اسی پر اخلاقی برطری کا میں آیار رکھنا کہ جو قوم اس مادی ترقی میں جتنے آگے ہے اخلاقی لحاظ سے وہ اتنا برطر ہوگا اور جو اس میں جتنا کم زور ہے اخلاقی لحاظ سے وہ اتنا کم ہوگا تو یہ چیز بھی اس میں ہوتی ہے جو کہ ایک نظریہ کے طور پر ڈالی جاتی ہے اس طریقے سے ازادیہ اور ترقیہ اور مساوات کے نام تو آپ نے سنے ہوں گے یہ اس مذہب میں جو آج ہمارے جدید نصابات ہیں اس میں بتوری نظریہ کے چیز شامل ہوتی ہے اور اس کا وہ مفہوم نہیں ہوتا جس کو ہمیں ایک معصومانہ ذہن سے سمجھتے ہیں کہ ازادی ہر شخص کو ہونے چاہیے کہ اس کرسی پر بیٹے یا اس کرسی پر بیٹے اور ترقیہ اور مساوات معاشرے میں ہونے چاہیے اس نظریہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ ہر فرد ازاد ہے اپنے خیر و شر کے فیصلے میں اور ہر فرد کے لئے خیر و شر وہ ہے جس کو وہ خیر یا شر سمجھتا ہے اور ایک شخص کا فیصلہ دوسری شخص کے لئے حجت نہیں ہے ہر شخص اپنا اپنا مذہب رکھتا ہے ہر شخص کے خیر و شر کے پیمانے الگ الگ ہے اگر ایک آدمی تلاوت اور نماز میں خیر محسوس کرتا ہے تو اس کو یہ حق ہم دیں گے لیکن دوسرا آدمی اگر بدکار اور شراب میں خیر اور نفع محسوس کرتا ہے تو اس کو بھی متنی حق دیں گے جتنے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں دونوں کے اس حق کو ہم مساوی بھی سمجھیں گے اور معاشرے کی اور جو انتظامی قوتیں ہیں مقدرہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس ترقی میں مزید اضافہ کرے اور اس میں جو بھی چیزیں رکاوٹ بننے والی ہے خواہو مذہب ہو خواہو روایات ہو جو بھی چیزیں ہیں اس کا خاتمہ کر لیں تو یہ ازادیہ اور ترقیہ اور مساواد ہے جس کا نظریہ ہمارے طلبہ کو دیا جاتا ہے اور جس پر انسانی حقوق کا سارا چارٹر بنا ہوا ہے اس طریقے سے لیبرل ایتیکس کا نظریہ دیا جاتا ہے آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو ہندوستان میں خدا شناسی کے محلے ہوا کرتا تھے وہ کیا چیز تھی خدا شناسی کے محلے اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے وہ عقل اپنی فطرت کے لحاظ سے سترہ اور پاکیزی چیز ہے اس سترہ اور پاکیزی چیز سے ہم اپنے اخلاقیات اور تمام چیزوں کے ہدایات اخذ کر سکتے ہیں ہم اس سے خدا کا وجود بھی لاسکتے ہیں اور اپنے زندگی کے طور و اطوار بھی اس عقل کی روشنی میں تے کر سکتے ہیں لہٰذا ہمیں کسی خارج اور رہنمائی کے ضرورت نہیں ہے جو ایتکس ہمارے عقل کے فیصلہ کو نندہ ہے فیصلہ کردہ ہے وہی ہمارے لئے ہے اور وہی ہمارے لئے زندگی کے لائے ہے عمل ہے اور اطوار اور عداب ہے جس کو ہمیں ماننا چاہیے مذہب کے اور خارج اور رہنمائی کے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو لیبرل ایتکس کا جو نظریہ ہے یہ ہمارے نصابات میں جگہ جگہ ڈالا جاتا ہے جس سے لوگ بالآخر پر مذہب کا انہار کرنے بیٹھتے ہیں اس طریقے سے قیامت کا امکان بھی کسی حد تک تسلیم کیا جاتا ہے آج کے سائنس میں جو جدید ہے لیکن وہ اس مفہوم میں نہیں یہ جو اسلامی مفہوم ہے وہ ایک آدم محض اور ایک خوف کے مفہوم میں قیامت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ایک دماغہ ہوگا اس میں سب چیزیں فنا ہوں گی ایک وویلہ اور خوفناکی اور تباہی کا منظر ہوگا جس میں ہم مادومی محض ہو جائیں گے آگے پھر جو آخرت کا تصور ہے جو جزا و سزا کا تصور ہے وہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی تو محض ایک ڈراؤ کی چیز اور ایک خوفناک چیز کے طور پر مذہب سائنس میں قیامت کا عقیدہ بھی شامل ہے لیکن اس کا انسان پر کوئی مصبت اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر یہی ہوتا ہے کہ اس دن سے تو بچو لیکن اس سے پہلے جو کچھ آپ سے ہو سکے کر لو اپنے نفس کو مطمئن کرو جب وقت آئے گا آپ مادوم ہو جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کچھ نہیں ہوگا آگے لیکن اس سے پہلے پہلے اپنے ساری تقاضوں کو اور اپنے سارے خواہشات کو پورا کرو قیامت کو اس نظریے کے تحت ان نصابات میں پسی منظر میں ڈالا جاتا ہے